موسیقی 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 گئی تو اس کے اس کے لیے یہ پریس کنفرنس رکھی گئی ورنہ تو پریس لیز جاری ہو گیا تھا اب وہ ایلوبریٹ کیا کیا گیا ہے کیا کس چیز کی بزاعت کی گئی کہ کورپنڈر کنفرنس میں کیا کیا فیصلے ہوئے اور فوج کی جو پالیسی ہے نا اور آل یہ بیسیکلی آپ آپ کہہ لیں یہ لوگ اس کو جو ہمارے جنرلسٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ انٹرپیٹ کر رہے ہیں میں اس کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پر انٹرپیٹ کر رہا ہوں اس پریس کنفرنس کو اب وہ پالیسی کیا ہے مطلب غیر معمولی کیا آپ نے بات کہی نا تو وہ جو اس وقت ہماری پاک فوج کی صورتی آلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ مہدی حسن نے ایک گایا تھا نا کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں گا تمہیں روز یہ بات بھول جاتا ہوں ان کو دوزار بائیس میں جو پریس کنفرنس کی تھی جنرل بابر افتخار نے اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم نے لیفٹینل ندیم انجم نے وہ پریس کنفرنس کہ ہم اے پلیٹیکل ہو گئے ہیں اور یہ پریس کنفرنس ان دونوں کو برابر رکھ کے دیکھیں آج بھی فوج کہہ لیے کہ ہم سیاسی ادارہ نہیں ہم قومی ادارہ ہیں اور جو ہے نا ہمارا کسی سیاسی جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ساری سنتیال جو نا یہ اس وقت بھی اسی طرح بیان کی گئی تھی اس وقت بھی نکو ناک ناک کائے نہیں مطلب میں اس کو اپنے الفاظ میں اگر بیان کرنا جاؤں تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر جب آپ نے وہ اس وقت کہہ دیا تھا کہ ہم اے پلیٹیکل ہو گئے ہیں دو جو لیفٹینٹ جنرل تھے جنرل بابر ایک پرموٹ ہو چکے ہو گئے اور دوسرا ڈی جی آئی سائی تھے انہوں نے بیٹھ کے جب یہ کہہ دیا کہ فوج اے پلیٹیکل ہو گئی ہے تو پھر چھپ چھپ کے عمران خان کے ساتھ باجو کے ملقاتے کرنے کی کیا اس وقت کے آرمی چیف کو اب یہ نہیں کہنا کہ اس وقت کے آرمی چیف ایسا تھا یہ دیکھیں نا بیسیکلی آپ جس چیز کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی فوجی قیادت جس چیز کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی پورے ادارے کی یہ پالیسی تھی سیاسی انجنرنگ عمران خان کو لانے کے وقت وہ اکیلے باجوے کی نہیں تھی وہ اکیلے فیض کی بھی نہیں تھی دیکھیں میں جنرل فیض کی جو اس کی غلطیاں تھیں میں نے اس کے دور میں اس کے اقلاف لکھا اور ان گروپوں میں لکھا جس میں اس کے لوگ بھی شامل تھے اور ایون سب کے سامنے بیٹھ کے بھی گا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ سارا کر رہا تھا وہ جب ڈی جی سی تھا اور اس وقت جو ہے نا وہ باقی فوج جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں تو یہ غلط اثر یہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس وقت آپ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے سیاست کو بھی ٹھیک کر دینا ہے ہم نے معیشت کو بھی ٹھیک کر دینا ہے ہم نے معاشرت کو بھی ٹھیک کرنا ہے اس وقت جو آپ کے بلارے تھے نا فوج کے بلارے جو اس وقت تھے جو فوج کی زبان بولتے تھے وہ یہ کہتے تھے پچاس زار بندہ مار دیں گی ملک ٹھیک ہو جائے گا ملک بندے مارنے سے اگر ٹھیک ہوتے تو آدھ آدھ ملک مار دیا جاتا نا دنیا کے ہر ملک میں آدھ آدھی کو مار دیا جاتا پھر نہیں ہوتے نا ٹھیک یہ دنیا میں سیٹ پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے تو آپ نے جس پٹڑی پہ آپ کے ادارے نے لوگوں کو چڑھایا تھا وہ اکیلہ جنرل فیض نہیں تھا وہ آپ کی اس وقت کی پوری فوجی قیادت تھی اور یہ اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی جب باجوہ چیف بنا ہے یہ اس وقت شروع ہوئے تھے جب جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ آرمی چیف تھے اور نیچے نیچے ڈی جی آئی ایس آئی نے سازش کر کے پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ عدم استحقام پیدا کیا تھا اور جو اس کی اپنی غلطیاں تھی وہ کس طریقے سے اقتدار میں آیا تھے جنرل پرویز مشرف اس کو عدلیہ نے تحفظ دیا تھا اس وقت کی اور اس کے بعد پھر جب اندر سے گھات لگی تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب نے دیکھا اس وقت سے ملک کو عدم استحقام کی پالیسی جو ہے وہ اندر سے جاری ہوئی اندر سے دھکیلا گیا اس وقت کی آئیس آئی اگر جو چیف تھے وہ نہ بنتے اس سازش کی آئیس آئی کیونکہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے خود اور اس وقت میں نے تو بہتر دفعہ یہ بال بتائی ہوئی ہے تیتر بھی دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف جا وہ تارک مجید کو بنانا چاہتے تھے لیفٹنیٹل تارک مجید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے جو اس وقت مہت سینئر بھی تھے ایک پریس کنفرنس کے دن میں ہمیں احرانگی ہوئی آرمی اس میں ایک پریس کنفرنس تھی جنرل پرویز مشرف کی بطورے آرمی چیف جنرل کیانی رہا دی جی آئیس آئی آگے بیٹھے ہوئے تھے یہ ان کے آخری جب ڈولا گولا شروع ہو چکا تو اس دور آرمی تو اچانک ایک کوئسٹن کیا گیا میں نے خیال ہے وہ ایک ڈی فینس جنللسٹ ہی انہوں نے کوئسٹن کیا کہ وہ القاعدہ کے والے سے اور طالبان کے والے سے تو اس کے اوپر جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ if my ڈی جی آئیس آئی allow me then i will tell you the names جو بڑے نام ہم نے پکڑے ہیں اور جن کے خلاف ہم نے کاروائی کی ہے تو وہ پہلی رو میں کیانی بیٹھا ہوا تھا تو پہلی دفعہ میرا ماں تھا تھنکا ہے کیانی کو لوگ پوچھ رہے ہیں وہ کیانی سے کیوں پوچھ رہے ہیں کیونکہ بے زیر بھٹو نے شرط لگا دی تھی مذاکرات کے اندر کیانی مذاکرات کرنے جاتا تھا بے زیر بھٹو کی طرف سے شرط آگئی کہ گرینٹر آرمی چیف ہونا چاہیے اور کیانی کو گرینٹر ہوگا تو اس کو آرمی چیف بنا دے تو پرویز مشرف صاحب نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ چینج کیا اور یہ بقاعدہ اس کے لیے اس فیصلے پہ اس کو لانے کے لیے کمزور کیا گیا میں بالکل جنرل تارک مجید کے کوئی میرے اس سے کبھی تعلق نہیں رہا بلکہ ایک دو موقعوں کے اوپر خاصی پرابلم آئی ان کے دور میں مگر جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے مطلب جنرل کیانی سے تعلق زیادہ تھا مگر جو فیکٹ ہے وہ اس کو مروڑا توڑا نہیں جا سکتا تو دیکھیں وہاں سے یہ شروع ہوا اور کیانی کے نیچے پاشا ڈی جی آئی ایس آئی بنا معاشر میں تبدیلی لانی ہے یہ دو سیاسی جماعتوں نے ایکہ قبلیہ ہوا ہے اور ایک تیسری قوت کھڑی کرنی ہے یہ تو میں آپ کو اگدار چکا ہوں کہ کس طرح سے یہ سارا وہ میڈل کلاس عمرت سر پاشا سکول ٹیچر والد اور یہ میڈل کلاس والوں کی پارٹی بن رہی گٹے فٹ ہوگی پوری قوم دے ایسے میڈل کلاس یہ اکٹھے اپر میڈل کلاس یہ وہ اکٹھے کیے جن کے پاس اچانک پیسہ آیا اور ان کی حالت آپ دیکھ لیں پھر تو یہ جو سلطیہ آل تھی یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے اور کرتے کرتے یہ پہنچی ہے یہاں پر ریسنٹ یہ جو فیضہ میں اس کی بات کر رہا ہوں پہلے کیا ہوتا رہا ہوں اس ستر سالہ عصری میں جا ہی نہیں رہا اب بہت سارے لوگ جو ہے جن کا بالخصوص پیولنگ کی طرف ٹلٹ ہے وہ اس بات کو اپلیشیٹ کریں کہ چلیں جی فوج نے آپ بھی فیصلہ کر لیا تو ہر باری کر دیئے بھئی کیڑی نمی گل ہوئی ہے ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے تو اگر فوج اے پلیٹیکل ہو گئی تھی تو یہ جو الیکشن تھا یہ جو فروی میں ہوا تو وہ پھر ریزرٹ جو تھے آنے دیتے ہیں اس کے اوپر پھر جو گفتگو ہی ہے وہ لے آئیں ریکارڈ کے اوپر اے پلیٹیکل ہو جائیں پھر جب آپ نے امام کے فیصلے کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ادھر چل پڑے دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم محشت میں یہاں یہاں انپوٹ دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جہاں ان لیگل سرگردیوں میں بھی اپنا انپوٹ دے رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان لیگل سپیکٹرم ہے اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی میں بھی انپوٹ دے رہے ہیں ہمارا بندہ چیرمن ایف پی ایس سی بھی ہوگا اس کو بھی ٹھیک کرے گا میرٹ کی اوپر اور ایک تقریفے کال رولا مچا نا مجھے پتا تھا وہ ریٹائر نہیں ہوئے یہ جو لیفٹنیٹ جنرل اختر نواز ستی ہیں ابھی ان کے ڈیٹھ دو مہینہ پڑھا مگر آپ دیکھیں کہ چیرمن ایف پی ایسی ریٹائرمنٹ سے پہلے تینات کر دیا گورنمنٹ نے خبر لیگ کر دی کیونکہ وہ ناصر خوصہ کو شباہ شریف لگانا چاہتا تھا لیگ ہونے سے کیا تاثر بنا کہ یہاں رہنا تو ریٹائر ہونگے تو پہلے نوکری مل جان دی ہے یہی بنا نا اگر کوئی اور بنایا تو مجھے اگر آپ کی سمجھ میں کچھ اور آیا تو خیر اب دیکھیں وہ ادھر آ جائیں گے ایک جو لیفٹنیٹ جنرل سٹنگ اس وقت ان کو نیشنل پاور جو وہ ریفارم وہ بنائی گئی ہے کمیٹی اس وقت پارٹی نیٹر بنائے گیا ہے تاسک فورس سوری تاسک فورس لیفٹنیٹرل زفر اکبار وہ یہ ڈیفینس والے جن کا میں نے کہا وہ ایویڈنس اگر ریکارڈ کر رہا ہے تو فیاد عمید والا تو وہ اس کے ہیں سربراہ اچھا وہ کام اچھا ہو رہا ہے آئی پی پیز والوں کو بلایا ان کے سارے آڈٹ وہ پکڑے کے ڈاکومنٹ اٹھا لیا ریکارڈ اٹھا لیا اوور بلنگ ہوئی ہے میں نے آپ کو دائر ٹو کلینڈال سے زیادہ کی ہوئی ہے ان کو بلاک ہے ہاں بھی دی نیگریشیلٹ ہو رہا ہے مگر پردے کے پیچھے ہو رہا ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے پہلے بھی اس کے اوپر خبر آپ کو دیئی تھی یہ اچھی بات ہے مگر جب یہ کوئی اولٹ پڑ جائے گا دیکھیں نا جی آپ اس وقت جو سوکتیالہ بلچستان کی اور جو کے پی کے میں ہو رہا ہے میاں والی تک جو ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک طرف آپ فوج اس کو ٹیکل کر رہے ہیں جوان جو وہ لڑ رہے ہیں گولیاں لگ رہی ہیں مار بھی رہے ہیں انسانات ہو رہے ہیں اس کے اوپر ظاہری بات ہے جو بیک اپ ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے ایک پڑا پروسس ہے آپریشن ایک پروسس ہے خیر تو وہ ایک طرف چل رہے ہیں اور دوسری طرف الیگل سپیکٹرم جو ہے یعنی نہ ایف آئیے کام کر رہی ہے نہ انٹی کریپشن کام کر رہی ہے نہ جو ہے وہ کسٹم کام کر رہے ہیں نہ جو ہے وہ ایف پی آر کام کر رہی ہے نہ کوئی اور کام کر رہا ہے تو بھائی یہ سارے کام فوج کو لوکرانے نے تو فوج کا اصل کام اس سے چھڑوا کے پھر اسی کام پہ لگا دیں حکومت سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو جنادہ تھوڑی ہے اتر کیوں نہیں جاتے اور دیکھیں اب یہ یہ جتنا غیر معمولی آپ نے کہا نا میں اس کو الیوریٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہر دفعہ ہی غیر معمولی ہوتی ہے اور ہر دفعہ ہی بات وہی پہ آ جاتی ہے اب میں اس کے اوپر واہ واہ کہہ کے تالیاں مار کے خوش ہو جوں میں نے جس دن انہوں نے دو دار بائس والی پریس کنفرنس کی تھی میرا سوال اٹھا لیں میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ فیاد امید ہے یہ جتنے لوگ میڈیا کے ہیں یہ آپ کی سابق جو آئی ایس آئی کی قیادت ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کے نیکسز میں لوگ ہیں جو کر رہے ہیں تو کتنے ساتھ برباد ہوئے چلیں اب آپ نے کاروائی کر لی مگر اس کو یہ نہ کہیں فیاد امید اکیلہ نہیں تھا میں نہیں کہہ رہا کہ سو فیصد باجوا بھی ساتھ تھا سو فیصد یہ انسٹیویشنل ڈیسیجن تھا یہ اور یہ غلط دیسیجن تھا آپ کا اس سیاست میں خود کر گیا آیا نایا گیا اور یہ ابھی بھی اگر آپ کریں گے تو غلط کریں گے اگر آپ نے کہا ہے دیکھیں آپ دیکھیں کریڈیبلٹی کیا ہے فوج کیوں پر لوگ ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں آپ نے بچوں کیوں بھیجنے کہ جاؤ فون جائے گا تو آپ کا جان جائے گی یا سر جائے گا تو اس سرزمین کے لیے جائے گا تو اس کو انقدس ادارہ سمجھ جائے میجورٹی آج بھی تو پھر آپ کو اپنے الفاظ کا پاس رکھنا ہوگا اگر آج آپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم شاسی نہیں ہیں ادھر بھی نہیں ہیں ادھر بھی نہیں ہیں تو پھر جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے مطیعت ہیں مطیعت ضرور ہیں فیض امید بھی مطیعت تھا مگر وہ کیا تھا وہ اس گورنمنٹ کے نیچے آتھ رکھ کے کھڑا ہوا تھا اور یہ جو رول تھا اس کا یہ پلیٹیکل رول تھا اور اگر اس گورنمنٹ کے نیچے بھی آپ آتھ رکھ کے کھڑے ہوں گے تو پلیٹیکل رول ہوگا کہ اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہونی چاہیے اگر آج آپ غلط کہیں گے تو جس طرح اس وقت عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا گیا تھا اگر ایک پلیٹیکل کہا گیا تھا تو پھر باجوے کو عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے پھر اس کو شریفوں کا کے لیے بھی راہ ہموار نہیں کرنی چاہیے پھر ایک پلیٹیکل ہو جائے لڑے سیاستدان آپ کو اس میں گند اچھا لیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سسٹم کے اندر بھی رہیں اور آپ کہیں کہ ہمارے پر بات بھی نہ ہو عظیب بڑی صاحب آپ کے خیال میں اس پریس کانفرنس کے بعد کتنا امکان ہے کہ عمران خان بھی جنرل فیض حمید کیس کا حصہ بن جائیں گے دوسرا جو پیسٹن ہے یہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ محفل کس وقت سے سجائی گئی وہ اس کے لیے سجائی گئی تو اس میں میسیج کیا تھا یہ میسیج بڑا واضح ہے ایک یہ کہ بطور دی جی سی جنرل فیض عمید اور بطور دی جی آئیس آئی جنرل فیض عمید وہ جو کر رہے تھے وہ اس وقت کے جو پرائم نیسٹر تھے وہ اس کے کہنے کے پر کر رہے تھے سیاسی منوبرنگ جو وہ کر رہے تھے وہ اس کے لیے کر رہے تھے اور اس میں آرمی چیف ذمہ دار نہیں تھا جنرل فاجوا اور جو اس وقت دی جی آئیس آئی تھے جنرل نوید مختار وہ بھی اس کے ذمہ دار نہیں یہ اس سوال کے جواب جو ہے وہ پریکس ہے جو تین چار سوال ہوئے جو دیفنس پورٹر انہوں نے کیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل فیض امید جو ہے وہ اکیلا کر رہا تھا یہ تو اتنے جل تھے یہ ایک اسے کے آتھوں پر آتھ مز جا تھا مہا اس میں ماز کے باجوا عمران خان اور فیض امید کھچرے لونڈی ماد نے ایک دنی آتے آتے یہ اس طرح ہی ان کی ارکتے تھی ٹھیک ہے اور پورے ادارے کو میں تو کہہ رہا ہوں لشکر پورے کو آگے لگا رکھا تھا ایک بندے نے اس کا نام فیض بھی تھا وہ اب یہ سارا صرف عمران خان کی کہہ رہا تھا یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ وہ موقف ہے جو میں نے سب سے پہلے اپنایا جس کے اوپر فوئی کے اندر سے بڑی مطلب غری بات ہے میں بتایا میں دو انٹرویو میرے کنڈکٹ ہوئے اور چار چار لوگ اس میں بیٹھے کہ میں کہتا تھا یہ کراس مار گیا ہے اپنے چیف کو اور یہ اس کے کھیل کھیل رہا ہے عمران لیاقت تھا وسیم لیاقت اس کو اور ایک اور پوائن پوائن لاک ربے دیا انعام کے طور پھر اچھا اب یہ بات رہ گئی کہ یہاں پہ باجوہ تو آؤٹ ہو گیا نوید مختار پہ آؤٹ ہو گیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جنرنل کے لیول کے مزید اس صاحب کو نہیں لے کر جائیں فیض اور اس پہ مطاعت رہیں گے اور اگر یہ میں اپنی انٹرپیریشن بتار کہ اگر یہ عمران خان بیہیو نہیں کرتا لیچاندینوں کے اندر اور واپس سیاسی دارے میں نہیں آتا یہ جو مارشل اسکری دارہ ہے اسی کے ساتھ کھیلتا رہتا پھر اس کو سامنا کرنا پڑے گا اور اس میں آئے گا اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ایک چانس دیا گیا یہ جس اون کر دے فیض امید جو کر رہا تھا وہ اپنی ذات کے لئے کر رہا تھا میرے نے انہوں نے ان دونوں کو اٹیچ کر دیا ہے اب ایک سٹوک کے فاصلے پہ ہے اس کی میں مگر اگین یہ دو باتیں یہ میں پہلے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بلکو ٹھیک ہے ایک یہ فیض امید کراس مار چکا ہوگا تھا باجوے کو پورا ڈارہ کر کے چھوٹے نوڑی دیاری دے معاملات دوسرے جنی سے وہ کر دیتا تھا باقی وہ سارے سارے امران فنس ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ فیض امید کی سٹیٹمنٹ کی روشنی میں امران خان اس کیس میں آئے گا اور یہ بات میں نے پہلے بتائی ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ لگے گی اب اس پہ کرتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ باجوے اخلاف دیتا ہے یا امران خان کے اور سنتیال ہے وہ ابھی تک بہن بہن ہے ابھی تک اس نے کسی طریقے سے بھی کوئی بات نہیں کی بہت شکریہ بھٹی سب آپ نے آرڈینس کو اپ ڈیٹ کیا آج کی اپ ڈیٹ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی